مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں قرآنِ مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدہ کی ہے اور نمبر دو یہ فارسی کا ایک مصرہ ہے کہ قدرِ گوہر شاہ دانت یا عبدانت گوہری پھیرِ جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے جانتا ہے پہچان ہے پرکتا ہے عام آدمی کو کیا پتا اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی آپ ہیرہ رکھنے ہیں وہ سمجھے شاہد کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا قدرِ گوہر شاہ دانت یا عبدانت گوہری کہ ہیرِ جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے تو قرآنِ مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو ہے صل اللہ علیہ وسلم باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے وہ تاریخی حقائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے باقی قرآنِ مجید کی عظمت کا کوئی صحیح صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دوسرے اس لیے میں نے تین جگہ سے آیات پڑھی ہیں ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات سورہ یونس کی دو آیات سورہ حشر کی ایک آیت اور تین احادیس نبیہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہے وہ صحیح صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیس کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے دیکھئے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کنجرا گفتگو کرے گا سبلی فروش کرے گا کوئی مچھلی فروش کرے گا ہرے پتہ چل جائے گا کہ کون بولا وہ جس کو کہتے ہیں کہ تاعت باجی راگ پایا دو جملے کوئی شخص مونے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے اس کے علم کا فضل کا تہذیب کا تمدن کا کیا میار ہے اس لئے کہ کلام جو ہے در حقیقت متقلم کی پوری شخصیت کی اکاسی کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے اس کے افق ذہنی کی غصت کیا ہے اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے تو اب یہ کلام ہے اللہ کا معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عقص قرآن مجید میں موجود ہے یہ بات سمجھ یہ اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لئے قرآن مجید تمثیل کا پیراہ اختیار کرتا ہے اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پت جاتا اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں غور و فکر کریں اگر میں اور آپ قرآن کی اصبت سے واقف نہیں ہوں گے اس بات کو نوٹ کر لیجئے تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لئے انسان کا ایٹیچوڈ بڑا یوٹلیٹیرین ہے آج کے انسان کا خاص طور پر وہ کسی ایسے ہی کام کے لئے وقت لگائے گا جس میں اس کے لئے فائدہ ہوں اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لئے وقت کر دیں گے اس کو سمجھیں گے اس کی گہرائیوں میں غوطہ ذنی کریں گے جیسے اطبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ ذن اے مرد مسلمان لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا عیسال ثواب بھی رہ گیا ورنہ یہ کہ باران علامہ اطبال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ بَآَيَا تَشْتُرَا كَارِ جُزِينِي اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئش اسمر رہا ہو عالم نظام میں ہو تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو آسانی سے نکل جائے بس یہ سروکار رہ گیا میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے حضور نے فرمایا پڑھنی چاہیے لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر رازل ہوئی ہے اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے جلچسپی صرف کتنی رہ گئی ہے تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھئے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ جاتا اور تب جاتا آپ اس کو سمجھئے القرآن و یفصر و باہدہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفصیل کرتا ہے سورہ آراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آرہا اب اس کو اپنے اوپر تاریخ کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں صاف چھپتے بھی نہیں یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں کلام سن رہے ہیں سامنے نہیں آرہا تو آپ کے دل میں قائد پیدا ہوگی کہ ذرا سے یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے لہذا سورہ آراف میں ہے جب کئی بار یہ شرفِ ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حمد سے کام لیا بڑی جرت کیا درخواست کر دی ربِ آرے نہیں انظر علیک یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاغ دیکھ تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے اس پر کیا بات کہی گئی لن ترانی موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے تم اس جسدِ ظاہری کے ساتھ اس جسدِ مادی کے ساتھ ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے ولیکن انظر للجبل دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیئے دیتے ہیں ذرا اس پہاڑ کے طرف دیکھو ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے فَإِنِسْتَقْرِ مَقَانَهُ فَصَوْفَ تَرَانِ اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے تحمل کر لے تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو اس کے بعد ہوا کیا فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَل جَعَلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَى سَعِقًا جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے اور موسی اب دیکھئے براہ راست تجلی موسی پر نہیں ہے یہ اندار ایک مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بھی ہوش ہو کر گئے وَسَعِقَ مُوسَى خرم موسیٰ سائقہ یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لئے لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَعْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشِيَتِ اللَّهِ نتیجہ کیا نکلا انفرق کیجئے استدلال استنتاج نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہمیں اس کا ادراک نہیں یہ بلکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے فاش گویم آنچ درد المزمرست صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے این کتابیں نہیں چیزیں دیگرست اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے کچھ اور کیا ہے یہ تو جیسے اللہ تعالی کی ذات ہے مثل حق ذات حق سبحانہ و تعالی کی طرح یہ زندہ ہے پائندہ ہے مثل حق یہ جو ہے زندہ ہے یہ متکلم ہے کلام نہیں ہے کل صفات ربانیہ جو ہے ظاہر اور باطن مثل حق بنہا ظاہر بنہا اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے وہی صفات اس کلام کی ہے اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرائط کر جاتا ہے اس کے دل پر نازل ہوتا ہے دیکھیں یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے جب یہ انسانوں کے اندر سرائط کر جاتا ہے ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفیس ٹائم میں آئے گی باقی اور کیوں پڑھیں گے وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پائی جا رہی ہے اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھ جا چکا ہے اور اس وقت میں اس زمانے میں میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس فور ایمپلائیز جو ہیں وہ شروع شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا احتمام ہوا آفیسرز نے خاص طور پر بڑے احتمام سے زہر کے نماز پڑھنے شروع کی لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس فور ایمپلائیز جو ہیں ہمارے یہ ڈرائیورز ہیں پیجنز ہیں یہ کھڑے ہستے رہتے ہیں شریک نہیں ہوتے میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہیں کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز باقی آپ کے ڈرائیورز سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اثر آپ نے بھی نہیں پڑھنی یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے باہر کی تھوسا ہوا انقلاب وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے چوب جات در رفت جہاں دیگر شبت اندر انقلاب آئے جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابرے گی اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی جہاں تو دیگر شجد جہاں دیگر شبت اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے جیسے کہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب واقعہ یہ ہے کہ اگر جیوش کانسپیریسی عبداللہ ابن سبا کی سادش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سرپھٹول نہ ہو جاتا جو حضرت عثمان کی شہادت پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی کی دوران خلافت یہ آپس کے جو جنگے ہوئی جنگے جمل جنگے سفین جنگے نہروان اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توصیح ہو رہی تھی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی اقمال نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا وہ سیل روان تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا اتنی پروٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ بیس برس کے اندر اندر کہاں آکسس دریائے جیہوں کہاں ایٹلانٹک تصورت کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں کہاں یمن اور کہاں ایشیا کوچک ایشیا مائنہ ٹرکی یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے خلافت میں ہو چکی تھی یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی سلطنت رومہ ختم ہو چکی تھی سلطنت رومہ ختم ہو چکی تھی پٹھتے اڑ گئے تھے کونسی طاقت رہ گئی تھی جو سلاب کا راستہ روکتی یہ وہ یہودی سادش ہے جس نے اندر سے سیموٹاج کیا بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ اندر سے تبدیلی اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گراہ کشاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصرف میں لکھا ہوا نہیں ہے ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں اپنی فطرت ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوہ قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھا جو پہلی بات تو قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی بشرتے کے ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کرتے دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتباس اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لئے دیکھئے دو آیات یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے سورہ یونس میں چار الفاظ نوٹ کر لیجئے اے لوگو آگئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موععظہ ہے موععظہ کسے کہتے ہیں نصیحت اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے ترتیب کیا ہے نصیحت اسے کہتے ہیں جی رہا نہیں جا رہا میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا وہ رہا نہیں میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں پڑھنے میں چار دو اور ایک اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے ایک آیت سورہ حشر کی جو بیان کی اب دو آیات ہیں سورہ یونس کی لوگو تمہارے پاس آگئی ہے تمہارے رب کی طرف سے مععزت اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج توجہ کیجئے گا ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے صرف ایک مقدس کتاب ایک حصول سواب یا عصال سواب کا آلہ قرآن ہے کیا نمبر ایک مععزہ مععزہ کسے کہتے ہیں وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے دل کے اندر گداس پیدا کرنے والی شئے مجھے کیا ہے آلہ سے آلہ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے دل سخت ہے اثر نہیں ہوگا ایک کرست آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا اے لوگو پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے پھر وہ پتھروں کے معنی سخت ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی بہن نکلتا ہے پتھر تو اس طرح کے ہیں لیکن انسان کا دل جل سخت ہو جائے جب پتھر بن جائے تو کوئی شئید دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتا پہلے اس سختی کو نرم کریں گے جیسے زمین ہے چٹیل زمین اس زمین کے اندر حل چلے گا تو بارش کیوں ہے فائدہ دے گی اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کریں ملنہ چٹیل زمین ہے سخت وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا تو پہلا لفظ استعمال کیا مععظہ یہ قرآن واضح ہے نصیحت ہے دلوں کو نرم کرتا ہے دلوں پر جو کرست آگیا ہے سخت اسے توڑتا ہے اس میں حل چلاتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر جب یہ جذب ہوتا ہے شفاء لما فی الصدور جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفاء اب آپ غور کیجئے گا علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرسیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ مععظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تسکیہ نفس کے لیے استعمال کیا بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے کو جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا حصال سواکال چلانچہ کہتے ہیں وعظ کے لیے وائز دستان ظلوں افسانہ بند وائز جو ہیں ہمارے داستانے کہتے ہیں افسانے کہتے ہیں قصے کہتے ہیں لطیفے کہتے ہیں مانیے او پست و حرف او بلند اس کے بیان میں مانی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیاں نیچے کے پست الفاظ کا شکو ہوتا ہے الفاظ بہت اوچے ہوتے ہیں از خطیب و دیلمی گفتارے ہو بازعیف و شاز و مرسل کارے ہو سارا باز و نصیت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے دریئے سے ضعیف روایات یہ روایات بخاری کی ہو مسلم کی ہو ترمیلی کی ہو ابن ماجا کی ہو کہا خطیب بغدادی اور دیلمی وہ کتابیں جن کی کوئی سند نہیں ہے وہاں کی روایات کے دریئے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بازعیف و شاز و مرسل کارے ہو ضعیف روایات شاز روایات مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں حالانکہ مععضہ سب سے بڑا مععضہ یہ قرآن تھا قرآن کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیت کیجئے یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا گداس پیدا کرے گا دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصمف کے معروف حلقے ہیں صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا صوفیے پشمینہ پوشے حال مست عز شراب نغمہ قوال مست قوال سے جو جو کچھ مل رہا ہے حال آ رہا ہے مستی آ رہی ہے کیف کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے صوفیے پشمینہ پوشے حال مست عز شراب نغمہ قوال مست لیکن یہ کہ اس کی محفل میں در نمی سازد بقرآن محفلش اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی محفل سماع وہ محفل سماع کیا تھی حضور صحابہ سے فرمائش کرتر کے قرآن سنتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کے قرآن سناؤ میں نے ارز کیا حضور آپ کو سناؤں آپ پر تو نازل ہوا ہے حضور نے فرمایا نہیں مجھے کسی اور سے سنک کچھ اور نطفہ فاصل ہوتا ہے اب امتصال عمر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی اکتالیس لی آج پر پہنچے چشم تصور سے دیکھئے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کی محفل ہے اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے عدب کے ساتھ ایک لوایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و سامت ہو کر بلکل خاموش سکون ساکن اور ساکت و سامت کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا اس عدب کے ساتھ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جارہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب ان کی ذمہ داری ہے اس پر حضور نے فوراں فرمایا بس کرو بس کرو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو رہا تھے یہ ہے سماع یہ محفل سماع ہے کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے مسنور محفل سماع اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے آیا ہے کہ نہیں اس ہاتھ میں پارے کہ بلکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَاعِيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقُ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَّا فَقْتُبْنَا مَعَشْ شَاهِدِي تو یہ ہے دوسری چیز کہ درحقیقت تذکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے سینوں میں جو روگ ہیں حب دنیا حب مال حب شہرت حب اقتدار جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے the urge to dominate میں میرا غلبہ ہو میرا تسلط ہو میں نمائع ہو جاؤں میری حکومت بن جائے اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے the urge to dominate یہ ساری ارجز ہیں ہماری درحقیقت جس سے فساد رونما ہے یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے الحاكم التقاسر حتیٰ ذرقم المقابر یہ کسلت اور محتاج کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو آنکھ انسان کے کھل نہیں پاتی جس کے پاس دس دس نسلوں کے لئے کھانے کو موجود ہیں اس کی بھی حص جو ہے اور مزید کا لالت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے یہ چیزیں ہیں اصل روگ ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی ارتیسنا لفظِ حدن ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے اس کے حق میں عذابِ خدا بندی کا ذریعہ بن رہا حضور نے خود فرمایا یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن قیامت کے دن اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے ایک شخص صاحبِ سروت تھا اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دے ہیں اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تمہیں یہ دیا تمہیں یہ دیا تم کیا کر کے لائے وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ بے جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تُو راضی ہو جائے اللہ فرمائے گا کذبتا تُو نے جھوٹ بولا انتک قاتلت لین یقال جریون تُو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے مہاب بہادر ہے یہ لوگوں سے بہادری کہ تمغے لینا تمہارا مقصود تھا وَقَدْ قِيلَ وہ کہا جا چکا ہے اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اوندے مو اس کو گھسیتے ہوئے جہنم میں جھوک دیں دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے آخرت میں جہنمی ہے یہی حال اس عالم کا ہوگا یہی حال اس دورت بند کا ہوگا تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچہ ہو جائے تمہاری شہرت ہو جائے لوگ تمہاری دست بوسی کرنے لگیں لوگ تمہارے تم سے جھک کر ملیں وہ دنیا میں ہو گیا تمہارا مقصود مل چکا تمہارا مقصود حاصل ہو چکا قطعن خور مفید ہے پہلے دلوں کا کرسٹ اترے اس کی سختی دور ہو یہ ہے موعزہ دلوں کے اندر سے حب جا حب دنیا حب مال نکلے یہ ہے تذکیہ شفاؤں لما فی صدور اب ہدایت خداوندی اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے یہ ہدایت جو ہے دنیا میں یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا آخرت میں رحمت خداوندی کی بدلیاں ان پر سائے کریں ایک حدیث میں دو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں اور ان لوگوں پر سائے کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی یہ چار الفاظ نوٹ کر لی دیا اسی ترتیب کے ساتھ یا ایوہ الناس قد جات کم مععزت من ربکم وشفاؤں لما فی الصدور وخد حضرت للمومنین قل بفضل اللہ وبرحمت ہی اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے لوگوں سمجھو اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں اس کی رحمت کا مظہر اتم قرآن ہے اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو اس پر انہیں خوشیہ منانی چاہیے اترانہ ہے تو اس پر اترانہیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اتنی بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی یہ قرآن ہے کاش کہ یہ دو آیات تھی ہمارے قلب کے اوپر یہ کندہ ہو جائے پہلی بات میں نے ارز کی تھی اس کا شعور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں اس کا باطن بیدار ہو چکا ہو جن کی ارواح بیدار ہو چکی ہوں وہ قرآن کی اس تاثیر کو محسوس کریں گے لیکن یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے لیے پرگمیٹک پہلو سے عملی اعتبار سے افادے کے اعتبار سے یہ چار الفاظ اور رحمت اور فضل خدابندی کا سب سے بڑا مظہر اور خوشیہ محسوس ہے کہ اللہ کی یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے اب وہ تیسرا مقام ہے سورہ رحمان کا بڑی چھوٹی چھوٹی آیات آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے سورة رحمان عروس القرآن یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے جیسے دلہن کو آپ خوشنوہ لباس پہناتے ہیں آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کے اسے خوب سجایا ہے اس میں الفاظ کا دروبست اس کا اپنا ایک دیوائن میوزک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے خاص طور پر مصر کے قرآن اللہ تعالیٰ ان پر رحمت ناظر فرمائے ان کی خطاؤں سے درگزر کرے جس طرح قرآن کے انٹرنزک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے شیخ عبدالباسد محمد عبدالصمد شیخ محمود خلیل حسری یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنہ میوزک یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوشہ توہین کر رہا ہوں قرآن کی حضور نے یہ لفظ استعمال کیا تغنو اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوش الحانی کے ساتھ پڑھو مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرَانِ فَلَيْسَ مِنَّا جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں اچھی سے اچھی آواز میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا وہ رات کو تحجد پڑھ رہے تھے کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں حضور کو بہت پسند آئے ان کی قرآن کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے بلکہ اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا کسی چیز کو نہیں سنتا ہمیں نظر نہیں آتا نا ہمیں معلوم نہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے سب سے زیادہ کان لگا کر خود اندہ یہاں اس لئے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ عشاری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تحجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ ایسی تو کھرگھر تھے نا صحابہ کے لہذا حضور پاس سے گزرے آواز آئی کافی دے سنتے رہے اس کے بعد اب تشریف لے گئے صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے اندار میں فرمایا یا ابا موسیٰ تمہیں تو آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے جس طرح حضرت داود لہن داودی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہل رات کو حمد کے ترانے علاپتے تھے قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ ورد میں آتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا حضور نے تحسین کے اندار میں فرمایا یا ابو موسیٰ شریف اللہ نے تمہیں بھی آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے لیکن یہ حسن ظاہری حسن سوتی حسن لفظی یہ اپنے کلائمکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں لیکن قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے عجیب حقائق سامنے آئیں گے جہاں یہ قرآن مجید کے حسن سوت اور حسن لفظی کی میراج ہے وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے سب سے اونچی چیزیں پہلی آیت کیا ہے الرحمن ایک آیت ہو گئی رحمان کیا ہے اللہ کا نام ہے کبھی آپ نے گوھر کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کونسا ہوگا رحمان کیوں اس کا مادہ کیا ہے رحمت میں سب سے بہتر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے رحمت خدا بندی نام اچھی طرح سن لیجیس حضور کی قول کو حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کریں کسی صحابی نے بڑی حمت اور جرت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے پوچھا گیا کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خدا بندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگر آچے رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے رحیم اور رحمان اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہو اللہ کے لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحیم صفت مشبہ ہے رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاتے مارتا ہوا سمندر ہو حیدان کی کیفیت توفانی کیفیت رحمت خدا بندی کا توفانی جوش وہ ہے رحمان آپ تو رہتے ہیں اس علاقے میں ہیں آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا آنا جوان پیاسا مرا جا رہا ہو آنا عقشان بہت غضبناک ہوگا غضبان غضبان عاصفہ قرآن میں آیا بہت غضبناک رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے ٹھاتے مارتے ہوئے سمندر کے مانند تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام اب آگے چلیے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا رحمت خدا بندی کا سب سے بڑا مظہر رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ان میں جو منطق کی رب تھے اس کو سمجھتے جائیے اچھا آپ یہ سوچئے جو علم دی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا اللہ نے سائنس کا علم کس نے دیا اللہ نے وہ علم جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا اغل میں یہ اسی کا ظہور ہے یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہ گی ابھی اور دو اور دوسرے علم وہ کس نے تھی اللہ نے دی مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شئے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن نوٹ کرتے جائے اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجئے اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا سوال یہ کہ ہیوانات کو کس نے پیدا فرمایا آسمان کس نے پیدا کی زمین کس نے پیدا کی فرشتے کس نے پیدا کی کیا مطلب خلق الانسان اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمکس اس کی تخلیق کی میراج اس کے تخلیق کا نکتہ عرود انسان ہے یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے جو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان اب آئیے چوتھی چیز انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی دینائی کس نے دی اللہ نے اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی اللہ کتنی فیکلٹیز ہیں کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیئے ہیں لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ سپیچ ہے کلام ہے بیان ہے جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے ہیومن برین اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے گری میٹر اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے یہ ہائیس ایوالڈ فارم ہے اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے اس لیے انسان کو ہیوانے ناتج کہتے ہیں ہیوان کے اور انسان کے ماں بین امتیاز قائم کیا گیا نتق گویائی بولنا اب یہ کیا چیز ہوئی انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت چار آیتیں ہو گئی اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان انسان کو جو صلاحیت اور اس پیدادات تطاع فرمائی ان میں چوٹی کی اس پیداد بیان جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی اس کے راوی کون ہے عثمان ابن عفان مہران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے رحمان قرآن بیان انسان عثمان عفان باپ کا نام بیسی وزن پر ہے عثمان ابن عفان عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قانا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان شہید مظلوم زنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھے اور سیکھا قوت بیان جو تمہاری ٹوپ فیکلٹی ہے اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے دیکھئے اردو میں محابرہ آئے کہ ٹوپ سے مکھی نہیں ماری جاتی ٹوپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے مکھی مارنے کے لیے ٹوپ استعمال نہیں ہوتی یہ قوت بیان جو ہے جو ٹوپ بوست فیکلٹی ہے ہیومن جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے اس کا استعمال بھی ٹوپ بوست ہونا چاہیے قرآن کو بیان کرو وہ جیسے کہ اللہ مہ اقبال نے کہا ہے بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشار لکھے وہ ان میں سے یہ بھی ہے اگر یا قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بے آبامن تو آموزم طریق شاہ بازی را اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیئے ہیں تو ہے میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤ اسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوتِ گویائی اتا فرمائی اگر اللہ نے تمہیں حیوانِ ناطق بنایا اگر اللہ تعالی نے تمہیں یہ صلاحیت اتا فرمائی اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناو اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پھر اس کو صرف کرو خیرکم من تعلم القرآن و علمہ خیر جب نفس آتا ہے بغیر من کے ورنہ تو آتا خیر من ہو تو یہ ہوگی کمپیلیٹیو جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا خیرکم the best amongst you جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں من تعلم القرآن و علمہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں دیکھئے قرآن اترا ہے چودہ سو برس پہلے لیکن تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتویں مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے البتہ کھوڑنا پڑے گا گہرائی میں اترنا ہوگا ایک قرآن کی سطح ہے اس سطح نہیں اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو قرآن میں ہو غوطہ زنی مرد مسلمان اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے ڈگیٹ آؤٹ اس کو نکالو اس کے اندر سے ابھی میں حدیث تو آپ کو سناوں گا اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ یہ ہے فریضہ محمد الرسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغو عنی ولو آیتن حضور نے خطبہ حجت الودا میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے سوال لاکھ کا مجمع جمع تھا حجت الودا آخری حج آپ نے اپنے خطبے میں جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایجی ویلز کے حوالے سے اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دھورا دھورا کر بیان کیا امر کیا اچھی طرح سہنوں میں اتارا اس کے بعد ایک سوال کیا اللہ حل بلغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے کہا بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک اندھیروں کو چاک کر دیا تین مرتبہ حضور نے سوال کیا تین مرتبہ جواب لیا پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی انگوشت شہادت سے تین مرتبہ اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ تو بھی گوارے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا یعنی جسے آپ انگیزی میں کہتے ہیں سائی اف ریلیف کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا بڑی ذمہ داری تھی اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں اے اللہ گوارے کہ وہ بوجھ میرے کاندے سے اتر گیا یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا میری امانت تھی میرے پاس یہ کلام اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لئے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گراں کس کے کاندے پر ہیں حضور کے اگر ادا نہ کرتے ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی یا ایوہ النبی بلگ ما انجلے لیکم ربک فیلم تفعل فما بلگت رسالتا یا ایوہ الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ رازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اتمنان کا سانس لیا اللہم مشہد ہے اللہ تو بھی گواہ رہے اس کے بعد آپ نے فروایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بہ آسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے فَلْيُبَلْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا آپ پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے چینیوں تک جانا ہے ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپل ہوئے سہراؤں میں یہ کون کرے گا اے امتِ محمد یہ ذمہ داریت تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو آپ نے مزید تعقید فرمایا بلغو انی و لاو آیتن میرا کوئی امتی بھی اس سے بلکل فارغ نہ رہ جائے بلکل محروم نہ رہے ایک قائد بھی پہنچا سکتا ہوں تو پہنچا ہے یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے ایک فرف کی حیثیت سے بیان کرنا یہاں آئے تشویق اور ترغیب کا انداز کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی آلہ سے آلہ ہو کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کتنا آلہ کیریئر ہے کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت اس میں جو لمحہ بذر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے اس کا کتنا بڑا جو سواب اللہ کے ہم ملنا ہے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں دوسری حدیث حضرت عمر سے بروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوہ کرتے یہ ہے اب عبد العباد تک کے لیے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سر بلند ہوں گے اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے زلیل کر دیئے گا یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں کسی میں تیہ ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زمان ہو کسی کو وہ جواب سکوہ میں اللہ و اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر پارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے اس کا تو جواب نہیں ہے کہ تیہ مسلمان خار از محجوری قرآن شدی تم جو زلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں ایک سوال شاہر نے کبھی کیا تھا نا پیارا سوال تھا اے آج کیوں زلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب پہ پیارا سوال ہے جواب اللہ و اقبال دے رہے ہیں خار از محجوری قرآن شدی قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم زلیل و رسوا ہوئے ہو شکوہ سنجے گردش دوران شدی گردش دوران اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کجر افتار اس کو خامخہ گالیاں دے رہے ہو اس کا خامخہ شکوہ کر رہے ہو شکایت کر رہے ہو یہ تو اے باد سبا ہی ہمارے آوردے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا کی صدا ہے جو تمہیں بل رہی ہے تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی تم زلیل و رسوا کر دیے خارس مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چو شبنم برزمی افتندئی دربغل داری کتاب زندئی اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے اے امت محمد آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے سرنگو ہے لیکن ہوش میں آ کے تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جدیرہ نمائع عرب وحشی لوگوں کا مسکن نہ یہاں علم نہ یہاں تمدن نہ یہاں تہذیب نہ یہاں تنظیم کوئی ڈسپلن نہیں کوئی حکومت نہیں کوئی تہذیب نہیں کچھ نہیں تاریخیاں ہی تاریخیاں یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا یہ کتاب تھی جس نے نینے علوم ایجاد کرنے سکھائے یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا ان میں نئی چیزوں کا ادافہ کیا اور سپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا یہ وہ کتاب ہے دربغل داری کتاب زندہی اقبال نے کیسے کیسے شکرے کہے ہیں اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہو پرمی کا امیر اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے ایک ہاتھ میں قرآن ایک میں تلوار قرآنہ مانی یہ قرآن تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے اچھی طرح جان لیں کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا کتاب سے ذہن بدلتے ہیں کتاب سے فکر بدلتی ہے کتاب سے سوچ بدلتی ہے کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے ایک قوت تیار ہوتی ہے وہ تین سو تیرہ جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اجازت کا ظہور تھے لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے ہم اسے دنائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی ہے وہ کام کیا ہے وہ سارا عامل قرآن کے گرد گھوم رہا جس سے وہ جماعت تیار ہوئی اور پھر اقبال نے اس کو بھی دو جملوں کے اندر ادا کر دیا ایک شیر کے دو مشرے پہلے ہے وہ نشہ درویشی وہ فقر وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا وہ تسکیہ نفس وہ معزہ قرآنی وہ تسکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا تیرہ برس تک ہوا اب جب ایک توجہ ایک جماعت تیار ہو گئی ایک قوت وجود میں آئی تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر تیمارا تکرایا بانشش درویشی درساز و دماء دمزن چوب پختہ شریخ دعوہ پر سلطنت جمسن تب ہی وہ انقلاب آیا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل اکان زہو کا تو اللہ تعالی اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے فیصلہ کن کتاب ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَسْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ یہ قول فصل ہے حضل نہیں ہے کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانوگے تو مہو پرمی کا امیر بنوگے اور اگر اس کو پیر دکھائے رکھوگے جیسے دکھائی تم نے تو زلیل کر دیا جاؤگے رسوہ کر دیا جاؤگے جیسے کہ آج کم سے کم تین سو برس سے پوری دنیا میں مسلمان زلیل اور خار خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چوشب نمبر زمین افتندئی دربغل داری کتاب زندئی اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ رَوَاهُ مُسْلِمُن آخری حدیث جس پر کہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا یہ حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ یہ ایک حدیث حضرت عثمان سے ایک حضرت عمر سے ایک حضرت علی سے یہ سب کون ہیں یہ سب ہمارے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے لیکن اس کا مطل مجھے یاد نہیں تھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے اس نے قرآن کی ناقدری کی کسی ملینئر کو دیکھ کر بلینئر کو دیکھ کر کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ در حقیقت شرع ہے اسی الانی الفاظ قرآنی کی جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بڑھتر قیمتی یہ قرآن ہے تو حضرت ابو بکر سے یہ مروی حضرت عمر سے حضرت عثمان سے وہ حدیث طویل ترین ہے جو مدح قرآن میں محمد الرسول اللہ سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے اور اس کا وقت بھی نہیں ہے لیکن بڑی پیاری حدیثیں اس اعتبار سے آغاز کیسے ہوا حضرت علیہ فرماتے ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنة انقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضرت علیہ نے خبر دی فتنے کے حضرت علیہ فرماتے ہیں اس پر میں نے ارس کیا قل تو میں نے ارس کیا مَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولِ اللَّهِ اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا دیکھئے یہ لکھا ہوا ایکزٹ نکلنے کا راستہ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے اس میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کونسا یہ مخرج ہے حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا تو دیکھئے میں ایک بات ارس کیا کرتا ہوں ذرا توجہ کیجئے ہمارا حال کیا ہے ہم بڑے ریشنلس قسم کے لوگ ہیں یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے وہ فتنہ کیا ہوگا کیوں ہوگا کہاں سے آئے گا ہمارے سوال یہ ہوتے کب آئے گا کیوں کہاں کب کیسے ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے بھئی کب آئے گا ایک علم ہے کیسے آئے گا علم ہے کہاں سے آئے گا علم ہے لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شئے ہیں بچاؤ کا راستہ کونسا ہوگا محمد الرسول اللہ یہ بتائیے ہم مل مخرج منہ یا رسول حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا کہاں سے آئے گا حضور کیوں آ جائے گا کب آ جائے گا نہیں مل مخرج منہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رنمہ ہوگا تو نکلنے کا راستہ کونسا ہو اس کا جواب ہے اشارت فرمایا محمد الرسول اللہ نے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج یہ کتاب ہے کہ جس کو تھاموگے تو فتنوں سے محفوظ رہوگے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبعو ما قبلکم وخبرو ما بادکم وحکم ما بینکم اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں آد اور سمود اور قوم نوح اور قوم اہود اور قوم لوت اور قوم سالح اور آل فرعون یہ کون ہے من قبلکم تم سے پہلے وفیہ خبرو ما بادکم جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود ہیں لیکن وہ کیسے ہوں گی وہ between the lines ہوں گی وہ بین السطور ہوں گی ان کے لئے انسان کو آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا you have to read between the lines قرآن میں بعد میں اتنے والے حالات بھی درج ہیں لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں اس کے لئے ذرا in depth pondering over قور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی وَحُکْمُ رَعْمُ لَكُمْ اور جتنا اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیامِ قیامت کن سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے وَحُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ وَحُوَ الزِّكْرُ الْحَكِيمِ یہی تو ہے وَحُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سیدھا راستہ اور کونسا یہ قرآن تو ہے ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدن السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اور قرآن دیا ہوا اس پر غور نہیں کرتے عجیب نماز آئے ہمارا نماز کی ہر رکعت میں اہدن السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اور حضور فرمائے وَحُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ یہ قرآن ہی تو ہے اَذْذِكْرُ الْحَكِيمِ یہ قرآن ہی تو ہے وَحُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ علی عمران کی مَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اگر یہ یکجا ہو جائیں ایک دن کے لئے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا امریکہ نہیں امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا اگر امتِ آل بھی جمع ہو جائے عالمِ اسلام تو بڑی شئے ہیں جو وسائل ان کے پاس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن افتراق انتشار اختلاف جتھے بندی گروہ بندی دھڑے بندی اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہو اس لیے کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے تو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ملجل کر تھامو اور تفرطے میں مت پڑو حضور فرمارے وہ اللہ کی رسی کونسی یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشار کا جامعہ پہنایا ہے وہ تو خود کہتے ہیں گوہرِ دریائے قرآن سفتام میں نے قرآنِ مجید کے دریائے سے موٹی نکال کر اپنے اشار کے اندر میں نے چن دیئے ہیں میرا کام اور کچھ نہیں ہے موٹی کوئی بھی غواث پیدا نہیں کرتا دریائے کی گہرائی سے نکال لاتا یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشار میں ہے یہ میں نے قرآنِ مجید کے دریائے میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موٹی نکال لے گوہرِ دریائے قرآن سفتام اب دیکھئے اسی حدیث کے اسٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بطالت ہے یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائدِ آدم مرہوم نے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت یہ ہمارا دستور چودہ سو برس پہلے تے ہو چکا ہے یہ ہماری بدقسمت ہی ہے جو کچھ کہا تھا قائدِ آدم نے کہ میں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے ایکول تو دی ٹاسک ثابت نہیں ہوئے قائدِ آدم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکا ہے انیس سو چھے میں ڈھاکا میں مسلم لیگ نے جنم لیا اور اگر وہ صرف ہم سے علیدہ ہوتا یا کہرہ صدمہ ہوتا لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے جر حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پس منظر سے استیفہ دیا یہ ہمارا دہرہ ہمارے لیے صدمے کی بات ہے کیا دو یمن موجود نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا کیا دو جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا کیا دو کوریا نہیں ہے دو ویٹ نام نہیں ہے تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہہ رہا صدمہ ہے علیدگی اور دو ہر صدمہ ہے اور اس سے کڑھیں جادہ بڑھا کہ انہوں نے اپنا نام بدل لیا اپنی آئیڈنٹی چینج کر دی انہوں نے وہ نام اپنے ماتے سے اتار کر اس حلید بنگال کندر دبو دیا یہ بہت بڑی صدا ہے جو ہمیں ملی ہے کیوں ملی ہے کہ ہم نے پچیس برس تک اس قائم جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے اس کو آئین نہیں بنایا ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساریں ہم نے ترہ ترہ کے نظاموں کو آزمایا لیکن اس قرآن کی طرف پشتہ بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی انہا بچہ ربکہ لشدید وہ ہم پر کوڑا برسا ہے تاریخ انسانی کے عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتے پر کلنکے ٹھیکے کی طرح موجود ہے اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے لیکن میں ارز کر دیتا ہوں آپ سے جو ہمارے لچن ہیں جو ہمارا طرز عمل ہے جو ہمارے لیل و نہار ہیں جو ہمارا انداز ہے اللہ کے دین کا استحضار تو مصفر جس طرح اللہ کے ساتھ مزاق ہم کر رہے ہیں اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے اللہ مجھے اور آپ کو اور عرض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے لیکن اس کے لئے کام کرنا ہوگا صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی